ادھیائے دو دیکھ رہے ہیں نئے راجہ اور ان کے راج یہاں پر ہم جو ہم سمیہ کی بات کر رہے ہیں سات سو سے لے کر سترہ سو پچاس عیسوی اسی کی بیچ میں ایک حصہ لیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ کیسے نئے راج بنے اور کیا سیچویشن تھی تو پہلے میں آپ کو میر دکھا دوں کیونکہ ساتوی شتابدی کے بعد جو ساتوی شتابدی ہے اس کے بعد کئی بڑے بڑے راج بنشوں کا ڈائنیسٹی ان کا ادھر ہوا اور اس مانچیتر میں آپ دیکھ رہے ہیں ساتوی سے باروی شتابدی کے بیچ جو شاسن کر رہے تھے وہ پرمک راج بنش کون کون سے تھے یعنی کہ یہ ساتوی سے باروی اس کے درمیان کون کون سے ایسے سٹرونگ پرمک راج بنش تھے یا ڈائنیسٹی تھی تو آپ یہاں دیکھیں گے اس کا چترن یہ پریورتن شیل سیمائیں اس لے دی گئی ہیں کیونکہ یہ سیمائیں کوئی فکس نہیں تھی یہ چینج ہوتی رہتی تھی مطلب چھوٹی بڑی ہوتی رہتی تھی تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس میں بقاعدہ نام بھی دیا ہوا ہے یہاں ہے آپ کا یہ علاقہ دیکھیں یہ ہے راشترکوٹ راشترکوٹ یہ والا علاقہ راشترکوٹ یہ ہے علاقہ پال پال راشترکوٹ پال پال پھر یہاں پر آئیے گا یہ جو ہے علاقہ یہ والا اس میں آپ دیکھیں یہ تو چوہانوں کا ہو گیا چاہمان جو چاہمان ہے پہلے چاہمان کہلاتے تھے اور اب آج کے زمانے میں یا پھر ہم جن کو چوہان کے نام سے جانتے ہیں تو یہ چاہمان تھے آگے چل کے یہ اسی سمیت چوہان بھی کہلائے یہاں پر اس کے نیچے کا جو علاقہ ہے یہ ہے گرجر پرتیہار ان سب کے راجاؤں کے ہم نام لینے والے ہیں آپ کو کلیر پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ریجن کون سا تھا یہ دیکھئے گا آپ آرموسٹ مد بھارت ہے یہ جس میں گجرات بھی شامل ہے تو یہ تو علاقہ ان کا ہو گیا چاہمانوں کا پھڑا اوپری علاقہ اور یہاں گرجر پتیہار جو آج کا مد پردیش ہے اگر آپ پال کا دیکھیں تو یہ بنگال کا علاقہ ہو گیا راشتکوٹ تھوڑا سا اوپر بہت ساؤت نہیں گئے تمیل نانو کے قریب نہیں گئے ہم لوگ لیکن اس کے اوپر ہی بائیں طرف اس میں تھوڑا بہت آپ کا مہاراشت بھی دکھ رہا ہے آپ کو اور تھوڑا اور نیچے آ جائیے آپ تو آندھرا کا بھی کچھ بہت شر ہم کو اس میں دکھائی دینا ہے لیکن اس کے یہاں پر اگر نیچے آئے تو تین تو سٹرانگ تھے جن کے بارے میں ہم چرچا کر چکے تھے چول چیر اور پانڈے چول چیر پانڈے اس میں جو کاوری ندی ہے اس کا بہت نام آنے والا ہے یہاں بھی دیکھ لیجئے یہ کاوری ندی کہاں پر ہے اس کا نام کافی آئے گا اس کے علاوہ یہاں سے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ ہے آپ کا افغانستان یہاں سے جو راجہ اس زمانے سے آئے یا شاسک آئے اس کے بارے میں بھی ہم چرچا کرنے والے ہیں چالو کیا یہاں پر ہے چول چیر پانڈے تو ہم آگے بڑھتے ہیں تو نئے راجونج جس طریقے سے آئے اب ہم ہمیشہ بات کریں گے اس پورے ڈسکشن میں سات سو سے لے کے سترہ سو پچاس میں تو کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھوڑا کہانی کی طرح سنیے گا ہوا یہ کہ جب ہماری ساتوی شتاب دیانے کی سات سو سیون ہنڈڈ ایسوی کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہاں پر بہت بڑے بڑے جن کے پاس زمین تھی ہمارے جو سب کوانٹیننٹ ہے اس میں جن کے پاس بڑی بڑی زمین وہ لوگ اور سات میں ایسے سردار ایسے چیفٹنز جو یودھا تھے لڑتے تھے وارئیرز یہ لوگ آگئے تھے استیتون اب راجہ لوگ جو کنگز تھے وہ انہیں اپنے ماتحط اپنا ماتحط مطلب ہوتا ہے کہ اپنے انڈر میں یا اپنے ذریعے یا سامند کے روپے مانتہ دیتے تھے یعنی راجہ یہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ یا تو ہمارے انڈر میں ہے یا آپ سامند ہے سامند کون ہوتے تھے سامند وہ ہوتے تھے جو راجہ کو ضرورت پڑھنے پر استر شستر اور سینک پروائیڈ کرتے تھے تو ان سامندوں سے یہ ہی امید کی جاتی تھی کہ جو راجہ ہیں ان کو وہ راجہ مانے اور اس کا کیا ذریعہ ہے ماننے کا وہ راجہ یا جو بھی بھو سوامی ہے ان کے لیے وہ اپہار لے کے آئیں گفت لے کے آئیں مطلب بغایدہ نتمستقوں دربار میں حاضری لگائیں اور جب بھی ان کو ضرورت ہو ان کو سین سہیتہ دیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہوا کہ جب یہی لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ سامند چیفٹنز اپنی زیادہ ان کے پاس ستہ ہوگی ہر آدمی یہی چاہتا ہے ہر دیش یہی چاہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس زیادہ زمین ہو اور جتنی بھی سمپدائیں ہیں جس میں سمپدائیں میں سب آ جاتا ہے پانی زمین کھنیج جتنے بھی ریسورسز ہیں جنگل ریسورسز یہ سارے ان کے پاس آ جائے تو یہ جو لوگ ہیں سامند یہ اپنے آپ کو مہا سامند اور مہا منڈل ایشور مہا سامند سامند آپ سامند کے چیفٹنز یہ مہا سامند اپنے آپ کو بولے لگے کہ ہم مہا سامند ہو گئے اپنے آپ خودی اور مہا منڈل ایشور اس کا منڈل مطلب ہوتا ہے ایک علاقہ ایک ڈیویزن تو اس منڈل کا وہ کہتے تھے کہ ہم اس منڈل کے بہت بڑے سوامی مہا سٹرانگ سوامی ہو گئے اوکی اب کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ یہ جو جو راجہ اور جو سردار بڑے سردار ہیں جن کے انڈر میں کہہ سکتے ہیں یہ لوگ تھے وہ اپنے سوامی کے عادی پتے سے سوطنطر ہو جانے کا بھی دعا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لے جی ایک کینگ ہے ٹھیک یہاں پر کوئی سامند ہے اس کا یہ علاقہ ہے اس کا کیونکہ ان کو بھومی دی جاتی تھی ان کو زمین دی جاتی تھی کہ بھئی آپ یہاں سے ٹیکس کلٹ کریں تو یہ اپنے آپ کو اپنے آپ مہا سامند اور مہا منڈلے اشور گھوشید کر دیتے تھے کیونکہ بنی بات ہے کہ ان کے پاس پاور تو تھی وہ تو آپ کے راجہ کو یا کینگ کو لڑائی کے سمجھ ساری چیزیں پروائیڈ کرتے تھے لیکن ان سے یہ اپکشہ کی جاتی تھی کہ یہ راجہ کے راج میں آئے ان کو گفٹ لاکے دیں یہ سب ان سے کی جاتی تھی لیکن کئی کئی ایسے سٹرونگ ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم راجہ کو نہیں مانتے ہمارا علاقہ ہو گیا یہ ہم اور مڑا علاقہ کر لیتے یعنی وہ اپنا راج ستافت کرنے کی کوشش کرنے لگتے اس کا ادھارن میں آپ کو دوں گا یہاں دکھا دیتا ہوں آپ کو پھر میں اصلی چھتر پہ جاؤں گا اس کا ادھارن یہ ہے کہ ڈکن 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 والا علاقہ یہ ڈکن والا علاقہ یہ ڈکن والا علاقہ تو جو ڈکن ہے اس علاقے میں ابھی نام نہیں دکھاؤں گا آپ کو اس میں راشکوٹ ہے راشکوٹ راشکوٹ تو پہلے کیا ہو تھے یہ لوگ چالک کے راجوں گاجاؤں کی انڈر میں تھے جس میں آپ کو ہوتا ہے کہ جی ایک راجہ ہوتا ہے اس کے انڈر میں یہ آپ کے سامانت ہوتے ہیں تو پہلے جو تھے یہ جو راشکوٹ ہے یہ جو راشکوٹ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ان چالکیوں کے انڈر میں تھے کن کے انڈر میں تھے چالکیوں کے انڈر میں ٹھیک لیکن جب آٹھوی صدی آئی 800 سال کی بات میں کر رہا ہوں اس کے مدھے کی بات اس میں مطلب آٹھوی صدی صدی مال لی جا اس کے درمیان جو راشکوٹ ہے ان کا ایک پردھان تھا راشکوٹ کا ایک پردھان تھا ان کا نام یہ ہے دنتی درگ کیا نام ہے دنتی درگ ایرہوں نے اپنے جو چالک کے سوامی ان کے ہوا کرتے تھے مال لی جی چالک کے ان کے سوامی ہوئے راجہ جو بھی ہے ان کو مطلب یہ ان کے انڈر میں دنتی درگ ان کے انڈر میں تھے لیکن یہ جو اتنے سٹراؤگ ہو گئے دنتی درگ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہمارے چالک کے راجہ ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ٹھیک اور اس کے بعد انہیں بقاعدہ جو چالک راجہ تھا اس کو ہرائیا اور ہرنے گرب میں ابھی بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہرنے گرب مطلب ہوتا ہے سونے کا گرب جہاں پر جیسے آپ کی مدر ہے جب انہوں نے پیدا کیا ہوگا تو آپ کو اپنے گرب میں یا کہے ووم میں ووم میں رکھا ہوگا تو ہرنے گرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سونے کا گرب سونے کا ووم جہاں پر بچہ پلتا ہے تو انہوں نے کیا کیا دنتی درگ نے ایک چالک چالک راجہ کو ہرا دیا اور یہ ہرنے گرب ووم سونے کا گرب اس کا ایک ریچول کیا دھارنے انوشتان کی جب ٹھیک ہے اب جیسے ہی یہ جو انوشتان ہے یہ جو ریچول چل رہا تھا جس کو میں ہرنے گرب کہہ رہا ہوں جب یہ بھامنوں کیونکہ بھامنوں اس سمیں سب کو سمپن نہیں کیا کرتے تھے تو جب یہ سمپن ہوا یہ سمپن ہوتا تھا تو اس سے مانا جاتا تھا کہ ایک آدمی جو جنم سے شطریہ نہیں ہے وہ شطریہ بن جائے گا کہنے کا مطلب اگر میں ہوں میرا اگزامپل لیجی اگر میں شطریہ نہیں ہوں شطریہ جو نہیں آتا ہوں تو اگر میں یہ کر لوں گا یہ ریچول ہو جائے گا تو میں ایک شطریہ بن جاؤں گا پھر سے سمجھاتا ہوں یہ دنتی درگ اب میں آپ کو map کی سمجھاتا ہوں یہ جو دنتی درگ یہ جو راشکوٹ کے ایک ایک بہت بڑے سردار رہے وہ پہلے چالکیوں کے انٹر میں آتے تھے پھر انہوں نے کہا نئی ہم نہیں مانتے اور پھر انہوں نے ان کو حرابی دیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ دنتی درگ صاحب نے ایک ہرن گرب نام کا ایک انشتان کیا پھر یہ یہ ویسے تو نہیں شطریہ لیکن یہ شطریہ بن گئے لیے ایک اور ایجامپل میں آپ دوں گا یہ دوسرا بھی ایجامپل جس ہمارے پاس ہے اس میں یہ ہوا کہ جو ادہمی پریوار بہت سارے ایسے ادھارن ہمارے پاس ادہمی پریوار کا مطلب کیا ہوتی ادہمی پریوار مطلب جو ٹریڈ میں ہوتی جو ادھیو لگاتے یا اس طریقے کے ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں منفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اب جب ایک آدمی ادھیم ہی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں ہمارے امبانی اور اڈانی جو ہیں وہ شاید سب سے پاورفل لوگ ہیں پورے ہندوستان کے اس کا قارن کیوں ہے ان کے باس پیسہ بہت ہے اب یہ پولٹیکل پاور بھی جانا چاہیں گے ان کو بھی ملنا چاہیے تو انہوں نے کئی ایسے جو اس زمانے میں پریوار ہوئے وہ راجشاہ ہی چاہتے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم راجہ بنے تو انہوں نے کیا کیا ان کی پاس سینڈ یکوشل تھا یعنی ان کی پاس جو لڑنے کی لڑنے کی کلا ہے پکریہ ہے یا سازو سامان وہ تیار تھا یا وہ اس کا استعمال کیا انہوں نے جیسے میں نے کہا ہمارے پاس ایکزامپل ہے اب یہاں پر ان کو دیکھئے گا ان کا نام ہے میور شرمن تو یہ ہے قدم قدم بھی ایک علاقہ ہے قدم بھی ایک علاقہ ہے قدم بھائیو شرمن اور ایک اور نام آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ان کو دیکھئے ان کا نام ہے حریچندر یہ ہے گرجر گرجر پرتیہار گرجر پرتیہار بھی ایک جو میں آپ کو دکھانا تھا یہ دیکھئے گرجر پرتیہار علاقہ یہ بھی ایک راجون شرح تو گرجر پرتیہار کون کون سے نام ملی ہے میں نے یہ قدم بھائیو شرمن ہو گئے اور یہ راجہ حریچندر پرتیہار اب یہ جو دونوں لوگ تھے یہ بھی برہممن بھی کر رہا ہوں اس کے لیے اور یہ بھی برہممن دونوں ہی برہممن تھے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا جو پرامپراغت پیشا تھا جو یہ کام کیا کرتے تھے جیسے میں نے کہا کئی ادھیامی پریوار تھے انہوں نے تو اپنا sneak kaushal use کر لیا ایسی کئی لوگ تھے جنہوں نے وہ تھے تو نہیں برہممن تھے لیکن انہوں نے شستر اپنا لیا آپ دیکھیں ان کو پاور کی طرف ہلمٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شستر اٹھا لیے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ جو قدمب مئیور شرمند صاحب ہے انہوں نے کرناٹک انہوں نے کرناٹک اور یہ جو راجہ حریشچندر پرتیہار والے جو گرجر پرتیہار والے راجہ حریشچندر ہیں انہوں نے راجستان راجستان یہ جو علاقہ ہے راجستان یہ علاقہ اپنا راجستان کا ہے دیکھے گا یہ راجستان ہے میرے تھوڑا صاحب کو لے جاتا ہوں پھر سے سمجھئے یہاں پر گرجر پرتیہار صاحب کے بارے بات ہو رہی ہے مطلب یہ ایک راجبنش ہے اس کے رہے راجہ حریشچند ایک تو یہ راجہ حریشچند ہو گئے اور دوسرے مئیور شرمند یہ آئے کرناٹک کا اس مطلب یہی علاقہ ہے کرناٹک کا یہ کرناٹک میں چھا گئے اور یہ ادھر چھا گئے یہاں پر راجستان تو یہ چیزیں اس زمانے میں ہو رہی تھیں اب راجوں کا پرشاسن نے زمانے میں کیسا ہو رہا تھا یعنی administration بھی تو ہونا ہے میں آپ کو ایک چیتر دکھا دوں یہاں پر یہ ایلورا کی گفہ کا ایک چیتر ہے جس میں جو وشنو بھاگوان ہے ان کا جو چہرہ ہے سر ہے وہ نرسی ہیں مطلب پروش تو پروش کا دھڑ ہے لیکن چہرہ جو ہے ان کا سیہ کا ہے یعنی لائن کا ہے لائن کا یہ راشترکوٹ اس راشترکوٹ کی جو کلہ کرتیاں بنی اس زمانے میں اس کا ایک بڑا نایاب سا چترن ہے اب اس میں کیا ہوا کہ کئی ایسے کئی ایسے راجہ ہوئے جیسے جن جن کا میں نے نام دیا ان کے علاوہ کئی ایسے راجہ ہوئے جنہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو راجاؤں کے راجہ ہیں راجاؤں کے راجہ ہیں یعنی مہاراجاد ہی راج ہے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم تربوان پہلا پہلا اکشہ لکھنا ہوں تربوان چکر ورطن چکر ورطن پھر سے یہ اس کو دکھا جاتا ہوں کئی ایسے تھے یہ نام بار بار آئیں گے اس میں ایک قوشن میں بھی پوچھ جائیں گے کئی ایسے نے کہا کہ ہم مہاراجاد ہی راج ہیں مطلب راجاؤں کی بھی راجہ ہو گئے اور تین بھونوں کے سوامی تین بھونوں کے سوامی یعنی تربوان چکر ورطن ایسے بڑے بڑے نام ہیں کتنے بھاری بھر کم نام ہیں ایسے انہوں نے اپادیاں دھارن کر لی خود ہی دھارن کر لی یا لوگ کسی نے کہا جو ان کے راج ساتھ میں جو ان کے رہتے ہوں گے لیکن اس میں یہ تھا کہ مہاراج ادھراجی نہیں بن گئے ہو اس کے علاوہ جو ان کے سامنت ہوا کرتے تھے یا کسان ہے یا پاری ہے برامن ہے ان کے ساتھ بھی اپنی ستتا جو بھی ان کے پاس پاور تھا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے ایسا نہیں کہ وہ خود اپنے پاس رکھتے تھے کیونکہ راجوں کا پرشاسن کیسے ہوگا یہ یا پاری کسان اور برامنوں کی بگر کیسے ہوگا تو یہاں پر جتنے بھی راجے تھے جتنے بھی راجوں کی میں بارے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر کسان پشو پالک جو پشو کو پالتے تھے ہرڈرز اور پارمرز اور جو کاریگر تھے ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا سنسادھن کیا لیا جاتا تھا ٹیکس مطلب ریویو ان سے ریویو لیا جاتا تھا یعنی جیسے یہ کسان ہے ہم نے پڑھا تھا پہلے کسان جو بھی ادپاد کرے گا ایک ون سکس اس کا حصہ لے لیا جائے گا ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجئے لگان کے روپ میں چیزیں ان سے لی جاتی تھیں ٹیکس کے روپ میں اور ریویو کے روپ میں تو اسی سے پھر در کے بارے میں بتاؤں تو آپ جان کے آپ کو بڑا وہ ہوگا کہ آپ امیز ہو جائیں گے میں یہاں پر آتا ہوں یہ چول دیکھئے گا آپ پھر آپ کو علاقہ دکھا دوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیا گیا یہ چول علاقہ ہے نا ساؤتھ انڈیا بھی تو ایک دم جو ہمارا دل کو پہلنسلا ہے نا یہ پرائی دیپ یہاں پر چول چین پانڈے ہی چلے یہاں ایسا ہوا کہ انہوں نے جو تمیلاڑوں میں چول ونجھ تھا اس کا ہمیں وقاعدہ انسکرپشن ملائے اور اس میں جو کر ہے ٹیکس مطلب آپ کسی سے کچھ ٹیکس جیسے ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں اسی طریقے سے اس سامانے میں جو ٹیکس لیا کرتے تھے چار سو سے بھی زیادہ ایسے شب ملے ہیں ٹیکس کے اس کا مطلب کتنے سارے ٹیکس لیا جاتے تھے جیسے ویٹی ویٹی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ پیسے نہ دیجئے لیکن آپ پیسے کے کیا کہنے in lieu of پیسہ پیسے کے جگہ آپ شرم دیجئے اپنی محنت دیجئے مطلب آپ آئیے کام کریے ہمارے لئے اور جو قدمائی یہ تو ایک تو میں نے بتا دیا کہ جبران شرم کے لوگ میں لیا جاتا تھا یہ تو جبران شرم ہے شرم ہے کہ بھئی آپ آئیے لیور کریے ہمارے لئے بگر پیسے کے اور قدمائی یہ بھو راجسوں تھا بھو راجسوں کا مطلب ہے آپ کے پاس زمین ہے لائیے اس پہ ٹیکس دیجئے ہمیں اگر آپ مکان پر اپنا چھجہ ڈال رہے ہیں یعنی کی اپنا چھت ڈال رہے ہیں ایک طریقے سے اس میں بھی آپ کو ٹیکس دینا ہے اگر آپ خجور یا تال کے پیڑ پر چڑ رہے ہیں اور سیڑی کا استعمال کر رہے ہیں اگر بگر بگر سیڑی کے چل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر سیڑی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس دے دیجئے اور اگر آپ جیسے پتا جی ہے ان کی پتا جی کا دہانت ہو گیا ان کی سمپتی آپ کے نام ہونی ہے تو اس کے لیے بھی ٹیکس دیجئے تو کتنے سارے ٹیکس یعنی کی سیڑی پہ بھی ٹیکس آپ سوچیں اُس زمانے bisher ایسے ٹیکس لیے جاتے تھے اب یہ جو ٹیکس لیے جاتے تھے جو ریونیو تھا یہ ہی ریونیو کس کا کام کرتا تھا یہی ٹیکس جو تھا کر کس کا کام کرتا تھا یہ راجہ کے اس میں جاتا تھا یعنی کی راجہ کے خزانے میں جاتا تھا اور جو مندیر ہے درگ ہے مندیر درگ مندیر مطلب ہوتا ہے آپ کا teatter درگ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی دیوار بنا رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے علاقے کو سنبھالنے کے لیے یا پھر ایک طریقے سے راجہ کا محل بنانے کے لیے جیسے ایسے کہہ سکتے ہیں آپ لیکن درد مطلب ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سیف گارڈ کے لیے بنا رہے ہیں اب ایسی جگہ بھی ہے یودھ لڑنے کے لیے یودھ لڑنے کے لیے یہ پیسہ لگتا تھا اور وہاں لگتا تھا جہاں پر ان کو پتا ہے کہ اگر ہم لوٹ کریں گے تو وہاں سے بھی ہم کو ایک پیسہ مل جائے گا جس بھی جگہ پہ ہم جائیں گے اگر ہم یہاں لڑائی کریں گے یہاں سے ہمیں پیسہ بھی ملے گا ساتھ میں ہمارے ایسے مارک کیونکہ اس زمانے میں جو مارک تھے وہاں سے ٹیکس لیا جاتا تھا جسے ہم ویاپارک مارک کہتے ہیں جہاں سے ٹریڈرز آتے جاتے تھے ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا ٹیکس کلیکشن کے لیے جو آدمی رکھے جاتے تھے وہ ہمیشہ ان لوگوں سے لیے انفلینشل فیملی سے لیے جاتے تھے یعنی جو پربتو والی فیملی ہے جن کا نام ہے اور جن کو راجہ مانتا ہے یا وہ چیفٹے انسردار مانتے ہیں کہ ہاں بھئی یہی ہے اس سے انہی سے لوگوں بنایا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ وہ ہو گیا کہ ہم نے ان کو رکھا ان کا جو بیٹا ہوگا اس کے علاوہ راجہ کے جتنے بھی نکٹ سماندھی ہے وہ مین عہدوں پہ ہوتے تھے جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہوں گے اس پہ جیسے چیف جیوڈیشل آفیسر ہو گیا مہادنڈ نائک ہو گیا ایسے بہت سارے جو بڑے بڑے پوست ہیں وہ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے راجہ کے نکٹ سماندھی جیسے ان کا چایا چاچا بتیجات تایا اس طریقے سے ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے پہلے پڑھا تھا پرشستیاں پرشستیاں کا مطلب کیا ہوتا ہے پرشستیاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں بہت اچھا سا کچھ لکھ دیا اس کے گھنگان کر دیا پرشستی مطلب ہوتا پرشنسا کرنا جیسے ہری سین نے لکھ دیا تھا ہری سین نے لکھا تھا ایک اپنے راجہ کے بارے میں ایسی پھر آگے لوگوں نے بہت ساری چیز لکھی اب لوگوں کو میں یہاں پر آؤں گا یہ ناغ بھٹ کی آپ کو ضرور ایک اپلبدی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ جو راجہ لوگ تھے اب جسی یہ راجہ اگزامپل لے راجہ انہوں نے کیا کیا جو بھرہمنز ہیں بھرہمنوں کو راجہ لوگ جو تھے وہ بقاعدہ ایک زمین دے دیتے تھے آپ بھرہمن ہیں کیونکہ ان کا وہ سنسکریٹ جانتے تھے ان کی عزت تھی تو ان کو پوری زمین دے دیتے تھے اور بقاعدہ تامر کے پتروں پر مطلب یہ جو آپ دیکھیں تامر مطلب کوپر ہے میرے کیا اگر میں گلت نہیں گلنا ہوں اس کے تامبہ ہے شاہدی تامبہ تامبے کے جو پتر ہے اس پہ ان کا یہ جیسے آج کل اگر آپ زمین لینا جائیں گے جیسے آپ اور میں جائیں گے آپ مجھے زمین بیچ رہے ہیں تو بقاعدہ ہمارے بچ میں ایک ریجسٹری ہو جائے گی ریجسٹری کا جو پیسہ ہے اس میں جو سٹیمپ ہوگا وہ ہم سرکار کو دیں گے سرکار اس میں ٹیکس لے لے گی اور آپ کے نام زمین ہو جائے گی اور یہ جو ہے سویدھانیک پیپر ہو جائیں گے یا نہیں کہیں یہ پیپر بالکل ویلیڈ ہو جائیں گے اس زمانے میں جو اگر راجہ جب دیتے تھے کسی بھامن کو تو ان تامر پتروں پر دیتے تھے تو یہ آپ دیکھیں گا یہ جو تامر پتر ہے اس کو لکھا دیتا ہوں کو اس میں کچھ سنسکرٹ میں لکھا ہوا ہے تھوڑا بہت اس میں تمیڑ میں لکھا ہوا ہے تو ایسے تامر پتر ہوتے تھے اور اس میں دیکھیں گے یہاں پر ایک آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ راجہ سی موہر ہے یہ جو موہر ہے یہ بتا دی تھی کہ یہ جو یہ واقعے میں کوئی فیک پیپر نہیں ہے یہ ویلیڈ ہے ویلیڈ ہے مطلب اس کی زمین ہے واقعے میں زمین ہے ٹھیک ہے ایسی چیز ہوا کرتی تھے اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے اپلابدیاں ہیں پرشستری لوگ لکھتے تھے تو کئی پرشستیوں میں کوئی بھی ایک جو پرشستی لکھتا تھا وہ اپنے راجہ کا گونگان کرتا تھا بہت زبردست طریقے سے تو سنسکرٹ میں لکھی گئی ایک پرشستی ہمیں ملی یہ گوالیر مدر پردیش گوالیر ایم پی وہاں پر ہم کو ملی ہے اور یہاں پر یہ نام ان کا ہے ناغبھٹ یہ تھے پرتیہار نریش ناغبھٹ ان کو دماغ میں ڈال لیجی یہ ہے کہاں کے علاقہ میں بتا رہا ہوں گوالیر مدر پردیش پرتیہار نریش ناغبھٹ ناغبھٹ تو ان کے بارے بتایا گیا کہ انہوں نے کہاں سے کہاں تک انہوں نے یہ جیتے اور کن کن کو انہوں نے ہرایا اس کے بارے بتایا گیا اب بھاروی شتابدی اب میں بھاروی شتابدی میں آ گیا ہوں کیونکہ ہم پورا فلو کریں گے ساتھوی سے لے کر ہم آپ کو بھاروی تک اٹھاروی تک لے جاتے رہیں گے ٹھیک تو اب میں بھاروی کی بات کر رہا ہوں تو گیارہ سو سے بارہ سو کی بات کر رہا ہوں تو بھاروی شتابدی میں بہت بڑے بڑے کعاوی لکھے گئے اور اس میں ایک ایسا کعاوی تھا جس میں کشمیر کشمیر میں جو یہاں یہ جو کشمیر ہے نا اس میں جو شاسن کر رہے تھے ان کے راجاؤں کے اتحاس کے بارے میں بتایا گیا تو اس کو لکھا تھا نام ان کا ہے کلہن اگر یہ صاحب ہے ان کا نام کیا ہے کلہن یاد رہے گا کلہن نے لکھا تھا اور کلہن نے ایسے نہیں لکھ دیا کہ اپنے کسی کی تاریف کرنی ہے تو لکھ دیا انہوں نے بقاعدہ سارے دستاویز لیے کیسے کیسے انہوں نے کیا کیا ایک تو اب جو بھی انہوں نے ورطان لکھا اس میں شلالیک یعنی کی انسکرپشن انہوں نے دستاویز جو بھی document available تھے جو بھی پرتیکش زرشی تھے جنہوں نے یہ چیز دیکھی ہے ان کا ورنن کیا ہے اور اتحاس جو پہلے کا اتحاس تھا انہوں نے سب کا اپیوگ کیا اور اس کے بعد یہ سب سورس تھے ان کے یہ سب ستروت تھے مطبع سورس سورسز ان سب کا اپیوگ کر کے انہوں نے لکھا کلہن نے رج ترنگنی رج ترنگنی راج ترنگنی ٹھیک ہے یہ سیج the saga of the kings of کشمیر کشمیر میں جو راج کرتے تھے ان کے بارے میں انہوں نے لکھا اور یہ جو تھا پہلی بار ہم نے دیکھا کہ یہ پرشستی نہیں تھی اس کا مطبعہ ان کی تعریف نہیں کی انہوں نے بقاعدہ آلوچ نہ کی یعنی criticism کیا ان کی گلتیوں کو سامنے رکھا اس سے پہلے پرشستی یہاں لکھی جاری تھی اسی لئے یہ جو کعوی ہے یہ جو grant ہے یہ کچھ الگ تھا یہ اسادھارن تھا کیونکہ اس میں پہلی بار ایسا ہم نے دیکھا یہاں پر لوگوں کی جو بھی وہاں پر راج کر رہے تھے ان کی برائی کی گئی یہ برائی تو نہیں کہیں گے اسے ہم criticism کہتے ہیں ٹھیک تو اب یہ دھن کے لئے یودھ اس کو ہم لیں گے اگلی بار کیونکہ 22-25 منٹ ہو گئے لمبا چپٹر ہے اور بہت سارا content اس میں ملنے والا ہے آپ کو exam کے لئے تو تھوڑا سا tune in رہیے میں اگلی بار لوں گا تب تک لئے شکریہ مہربانی